مدینہ 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 اگر ہماری طرح متوجہ ہوئے تو فرمایا سألتو ربی ثلاثاں پا عطان اتنے تینی و منعنی واحدتن کہ میں نے ابن رب سے تین چیزیں مانگی جن میں سے اللہ نے دو عطا فرمائی اور ایک سے روک دیا فرمایا سألتو ربی اللہ احلی کا امتی بسنتی کہ یا اللہ میں نے مانگا کہ یا اللہ میری قوم کو قہد سالی یعنی بھوکر پیاس سے ہلاک نہ فرما یہ دعا قبول ہو گئی دوسری دعا فرمایا یا اللہ میری قوم کو غرق کر کے ہلاک نہ فرمایا یہ دعا بھی قبول ہو گئی تیسری دعا یہ تھی یا اللہ میری امت میں باہمی اختلافات نہ ہو اس سے اللہ نے روک دیا اور تو دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہوئی یہ مسجد اجابہ مسجد بنی معاویہ کہلاتی ہے اور یہ پانچ وقت نماز کے لیے کھولی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک اسپدال ہے جو ان کے لیے حجاج اکرام کے لیے بلکل موفی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو دیوار ہیں اب مقبارہ بنا دیا گیا ہے اس دیوار کے اندر وہ جگہ ہے اس کو مشربت امی ابراہیم کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزند اس دنیا میں تشریف لائے تو اس مقام پر یہ پیدائش گاہ ہے ان کی اور ماریا قبطیہ سے مدبل اپراہیم ہوئے تھے یہ ان کی جگہ ہے تو مشربت امی ابراہیم یہ جگہ کہلاتی ہے اب یہ مقبارہ بنا دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کواں ہیں بیر غرص کے نام سے بیر کے تنے عربی میں کونے کا تو غرص نام ہے کونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی حضرت علیک الرماللہ و جہو کو کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے سات جو غسل دینا میرے کونے سے فرمائے میرا کواں ہیں بیر غرص اور چنانچہ وسیت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی کونے کے پانے سے غسل دیا گیا و سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعا مبارک بھی اس کونے میں ہے اور جنت کونے میں سے ایک کونہ ہیں یہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں تشریف لائے کرتے تھے اور ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر خدمت میں شہد ہدیہ ہوا تو شہد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کونے میں ڈال دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو لعا مبارک بھی اس کونے میں ہے اب یہ کونہ خوشک ہو چکا ہے اور اس سفید دیواری کے اندر ہے اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا تعارف مختصر نام لکھا ہوا ہے غرص بیل مسجد مصبح مسجد بن بنیخ یہاں پر کیا ہو اچھا یہ حضرت یہ جو ہے یہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا استقبال یہاں پر ہوا مدینے میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے مدینہ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبد بکر صدیق رضی اللہ نے دون حضرت ہیں تشریف فرما تھے تو مدینے والوں کو بتانی چل رہا تھا کہ سیدنا رسول اللہ کون ہے اور سیدنا عبد بکر صدیق کون ہے تو دوب کی شدت جب ہوئی تو سیدنا عبد بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی پر سایہ کیا جب سایہ کیا تو مدینے والوں کو بتا چلا کہ جو سایہ کر رہے ہیں یہ خاتم رسول سیدنا عبد بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نماز صبح یہاں پر ادا فرمائی اس کا نام مسجد مصبح مسجد بنی انیف بھی کہلاتا ہے قعب بن اشرف ایک ملعون یہودی تھا مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تھا اس سے معاعدہ ہوا کہ مسلمان اس کے حد سے محفوظ لیں گے اور یہ مسلمانوں کے حد سے محفوظ لے گا لیکن اس نے معاعدہ توڑا اور آیت چکنی کی اور غزو اے بدل کے بعد اس کی بدبختی بہت بڑھ گئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کشان اقدس مستاخی اور صحابہ و صحابیات کے بارے میں بھی اشعار کہتا تھا اور مستاخانہ باتیں کرتا تھا تو جب بدبختی اس کی بہت بڑھ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون انسان لے کر اس کا آئے محمد مسلمان رضی اللہ عنہ جات چاہی جو وہ پہنچتے ہیں اس کے پاس تو اس کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ کچھ قرضہ انہوں نے طلب کیا محمد مسلمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے تو رات کا وقت ہوتا ہے بدلے میں اسلحہ رکھوانا تھا اسلحہ لے کر صحابی آتے ہیں اور قابل اشعر کے پاس وہ رکھوانا تھے تو اسلحہ سے اسلحہ رہا تھا ہے حقیقت دوسر قلم کرنا تھا اس کا جب صحابی رسول پہنچے ہیں تو یہاں پر اس بدبخت کا انجام ہوا ہے صحابی رسول پہنچے ہیں اس کا آواز لگائی وہ نیچے آتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ تمام کیا جاتا ہے طلب اس کا جو ہے جہنم واصل کیا جاتا ہے اس کو تو یہاں پر وہ اس کا بدبخت اس کا انجام تک پہنچایا گیا یہ قلعہ ہے قلعہ قابل شرف کے نام سے حسن قابل شرف حسن بھی کہتے ہیں حربی میں تو حسن قابل شرف کے نام سے مشہور ہے اور قلعہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور یہ چودہ سو سال سے زیادہ پرانا ایک ہوا ہے دیوار ہے اس کی سب وہ دیوار ہے لیکن دکھانا یہ ہے آپ کو کہ اللہ کی طرف سے قانون ہے انجام ہے جو ساخر رسول کا اللہ کی طرف سے یہ انجام ہے کہ اللہ اگر بھی حکماً قتل کرواتے ہیں اس بدبخت کو اور اس کا انجام جو ہے جہنم واصل کیا جاتا ہے اس کو مدینہ مدینہ جو سامنے جو ہے قصر عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے قصر ہے یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے تھے یہ تو انہوں نے دعوت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تو اسی گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لائے اور کھانہ ترامل فرمایا اور یہ گھر قریباً چوتہ سو سال پرانا ہے اور وہ یہاں ابھی گھر کی تعمیر جو ہے رینویڈ قریب میں رینویشن کی گئی ہے اس کی ورنہ یہ تقریباً اپنی پرانی حالت میں باقی ہے ابھی ساتھ میں ایک کھوہ تھا جس کا پانی حضرت حرور رشید کو حدیقہ طور پر جائے کرتا تھا وہ کھوہ نہیں رہا اور پیچھے آپ دیکھیں گے گھر کے حضرت پیچھے وہ دیواریں قریب کریے گا مہاں دیواریں پیچھے جو گے زون کریں مہاں سے آپ کو اور رائٹ تھوڑا رائٹ تھوڑا رائٹ کری گا یہ دیکھیں ان میں دیواریں نظر آ رہی ہیں قریب سے بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے آپ کو تو یہ جو مقام ہیں ان میں بعض صحابہ کنام رضی اللہ عنہ کی دیواریں ہیں جو ابھی تک کھڑی ہیں اور ابھی بس یہی ہے کہ وہ قدیم ہو چکی ہے مدینہ یہ گھر حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کا کہلاتا ہے حضرت فاطمہ بنت حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حسین ان کی بیٹی ہے فاطمہ ان کا بھر کہلاتا ہے یہ اہلے بیٹے گھر میں سے ہے یہ مدینہ میں اور یہ جو ہے تقریباً تیرہ سو سال پرانا ہے اور بنیادیں سب اس کی پرانی ہیں یہ لوہا وغیرہ بات کا ہوگا لیکن جو بنیادیں ہیں سب تیرہ سو سال پرانی ہیں اور یہ گھر کے ساتھ ہی انہوں نے کھوان کھدوایا تھا اپنا تو گھر کے ساتھ یہ کھوان بھی کھدا ہوا ہے یہ سامنے آپ کے تو یہ کھوان خوش ہو چکا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اہلے بیٹ کی کہلاتی ہیں اب انہوں نے اس کو ایک باؤنڈری لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے بیت فاطمہ بنت حسین مسجد سقیہ نام ہے اس کا مسجد سقیہ اس کا نام ہے یہ مسجد سقیہ ہے اور یہاں سرکار دعالم سلاللہ علیہ وسلم میں پانی مانگوا کر اس سے حضو فرمایا تھا اور مدینہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی اور فرمائی تھا یا اللہ جو عبراہیم علیہ السلام مقہ کے لئے برکتیں مانگی ہیں یا اللہ اس کو ڈبل مدینہ میں اطاف فرما اور فرمایا اللہ کہ نبی نے اللہ مبارک لنا فی صاحینا و مدنا یا اللہ ہمارے مدینے کے صاحب میں اور مدینہ کے مد میں برکت دعا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سامنے جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی اوٹ نما چیز بیٹھی ہے یہ غار سجدہ ہے اور مسجد کحف بھی کہا جاتا ہے اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عباد فرمایا کرتے تھے خندق خدنے کے دوران غزوہ خندق کے دوران اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے معاد بن جبل تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کو یہاں پایا اور اللہ کے نبی نے یہاں پر اتنا لمبہ سجدہ فرمایا کہ معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کی روح پرواز نہ ہو گئی ہو تو انہوں نے جب اللہ کے نبی نے سجدے سے اٹھایا تو انہوں نے عرض کہا رسول اللہ اتنا لمبہ سجدہ آپ نے ادا فرمایا مجھے اندیشہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سلام کہلوایا اور یہ بشارت دی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوانی فرمائے گا اوکم آقال علیہ الصلاة والسلام دعوت کی اور چھوٹا بکری کا بچہ زباہ کیا جو ان کے پاس موجود تھا اور کچھ جو تھی اللہ کے نبی خدمت میں حاصل ہوئے یا رسول اللہ اتنا کھانا ہے آپ تشریف لے آئیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دے دی اب لشکر جو تھا وہ تو بڑا تھا اور کھانا تقریبا جو ہے وہ چار سے پانچ افراد کا کھانا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں گھر لوٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو کہ اللہ کے نبی تو پورے لشکر دے کر آ رہے ہیں تو ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بھی صحابی اللہ والی مومنہ تھیں فرمایا کہ بس آپ نے بتا دیا اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالی جانتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی یعنی اللہ کے نبی جانتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور یہ جو گھر ہیں سامنے جو مسید بنی حرام بنا دیا گیا ہے یہاں پر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور کھانے کا برطن ڈھکوا دیتے ہیں اور اپنے درستوں میں مبارک سے کھانے تقسیم فرماتے ہیں جو کہ تقریباً پانچ چھے افرادہ کھانا ہوتا ہے اللہ کے نبی ہر صحابی کا حکم فرماتیں کہ دددس کی جامعاتی جائے کھانہ لے کر جاتی جائے اللہ کے نبی روٹی پر گوشت کی بوٹی رکھ کے تقسیم فرماتے رہے یہاں تک ایک کھانا چار سے پانچ افراد تک کھانا جو تھا وہ تقریباً تیرہ سو لوگوں کو اللہ کے حکم سے کافی ہے یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس کو مسجد بنی حرام کہا جاتا ہے یہ علاقہ آنام بھی شعب بنی حرام ہے تو یہ اب مسجد کی تجدید بھی قریب میں ہوئی ہے مسجد بنی حرام کے نام سے یہ مشہور ہے